السلام علیکم ایمیرون ورکتہ باکٹو میشینل سردیوں کا موسم اپنا زور زور دکھا رہا ہے اور اس سال بہت سارے لوگوں نے سفر بھی کیا ہے کیونکہ ہمارا ملک ایک شدید گیس کا ایک سرک گزر رہا ہے ہمارے لیے یہ کوئی انوکی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارے گھر میں سوئی گیس آتی نہیں ہے ہم نے 2018 سے اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے سوئی نوردن کو کہ ہمارے گھر میں گیس آئے مگر کیونکہ ہم نے اس وقت ہم نئے شفٹ ہوئے تھے پاکستان میں تو ہم نے ٹوڑے مٹھائی نہیں کھلائی یا کچھ کھانا پینہ نہیں کیا تو ہمارے محلے میں سب کے پاس گیس ہے کچھ گھروں میں تین تین میٹر بھی لگے میں مگر ہمارے گھر میں ایسی کوئی گیس کی فیسلیٹی نہیں ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہم بغیر گیس کے اپنی سردیاں کیسے گزارتے ہیں اسلام آباد کی شدید سردیاں اور کیونکہ اب بہت سارے بہت سارے لوگوں کو بھی گیس نہیں مل رہی میں نے سوچا کہ بہت سارے لوگوں کو شاید اس سے فائدہ ہو بہت سارے نئی سوسائٹیز ہیں جہاں پہ گیس ابھی تک نہیں آئی شاید ان لوگوں کو بھی فائدہ ہو تو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہم سوئی گیس کے بغیر اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں تو لیس کو اس ویڈیو میں ہم تین ٹاپکس کو کور کریں گے پہلا کہ ہم گیس کے بغیر کوکنگ کیسے کرتے ہیں دوسرا ہم اپنے کمروں کو گرم کیسے کرتے ہیں اور تیسرا ہم گرم پانی نہانے کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ہم کیسے کرتے ہیں آپ کے پاس تین آپشن ہوتے ہیں یا تو آپ انڈکشن کا چولا لیں گے یا تو ہوت پلیٹ چولا یہ دونوں بجلی کے سلوشن ہیں پر میں نے جو سلوشن اپنے کر میں لگایا ہے وہ ہے الپ جی سلنڈر بہت سمپل ہے پاکستان میں پاکستان میں اور دیسی قکم ہے وہ اپنے کے سرے آگ میں کیسے کرنا تیمی اور اکیسر رہتا ہے یہ ایک بہت 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 میں بہت بہت در ایک میں لیکن کریں رہنے کے لیے کیسے کریں ایل پی جی سلنڈر یہ بہت بہت چھوٹوں کے چھوٹی کھوٹ ہیں بہت بہت انترکتو ہے چھوٹے سلنڈر چھوٹے سلنڈر کے نیچے کچھنے اندر ہیں میں چھوٹے سلنڈر ہوتے ہیں گناہ ساتھا ہے تو آپ کو کچن ڈیریکٹل افکت ہوگا ہے اور جو لوگ کچن میں ہوتے ہیں اس کیونکہ ہم نے سلنڈر کو کچن کے اندر کے بجے ہمیں لون میں رکھا ہے اس کے ہمیں بہت سارے فائدے ہیں پہلے یہ کہ سلنڈر چینڈ کرنا آتے ہیں وہ آرہ و باہر ہی آپ ان کو نمٹا دیتے ہیں دوسرا کہ ہم نے چھوٹے سلنڈر کے بجے بڑے سلنڈر رکھے ہیں اس سے کہ ہمیں سلنڈر چینڈ نہیں کرنا پڑتا اور اس کے پرشور بھی زیادہ ہوتا ہے بڑے سلنڈر کا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس سلنڈر اس میں ہم نے دو رکھے ہیں ایک بیکپ میں ہمیشہ ہمارے باس ہوتا ہے تو ایک دم جیسے اگر گیس ختم ہو جائے تو we always have a back-up اس میں بھی اگر میں ہم نے ہر چیز کا سلوشن رکھا ہے ایک چھوٹا سلنڈر بھی رکھا ہے اگر شورٹے جو بھی ہے یا کچھ بھی پاکستان میں ہرتال وغیر ہوتی رہتی ہے تو میں نے دو رکھولیٹر لگائے تو یہ رکھولیٹر لگائے ہیں یہ بڑے سلنڈر کے لیے ہے اور یہ چھوٹے سلنڈر کے لیے ہے تو اگر یہ دونوں نہیں آویلبل ہے مارکٹ میں تو یہ چھوٹا سلنڈر ہمیں ہمارے پاس ہوتا ہے تو یہ رکھولیٹر ہم لگا دیں گے اس کا پرشور بھی کچھن تک پہنچ جاتا ہے تو اس کی ہم نے تو میں بیسکلی لون میں سلنڈر کی سیٹپ کیا ہے اور پائپلین جو ہے ہم نے کچھن تک بچھائی بھی ہے تو اب جب بھی گیس آئے گی تو ہم دیریکٹ یہاں پہ کنیکشن دے دیں گے اور ہمارے کچھن میں گیس پہنچ جائے گی سوئی گیس تو یہ ہمارا سلوشن تھا اس کا گیا ککنگ کا ہیٹنگ کے ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں ایک اور بات یہاں پہ ریٹریٹ کرنا چاہتا تھا وہ ہے فائر سیفٹی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے ہمارے سلنڈر اور بلکل قریب ہی ہمارے فائر ایکسٹنگوشرز یہ فائر ایکسٹنگوشرز خاص پیٹرولیم فائرز کے لیے بنا گیا ہے اور اس پہ میں پوری ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ کونس اس فائر کس فائر کے لیے ہوتے ہیں اور یہ پورا کلمبی کہانی ہے تو میں وہ یہاں پہ ویڈیو لنک کر دوں گا ام نوٹ گنا گناہ دیٹیل اس کو ضرور آپ پاکستان میں بہت چیز فائر سیفٹی بہت اگنور کی جاتی ہے تو پلیز دونٹ ڈو دو داٹ ہمارے گھر کو گرم کرنے کے لیے جو ہماری پرائیمری سورس آف ہیٹنگ ہے وہ ہے انورٹر ایسیز ہم ان کے ساتھ پاکستان میں دو سردیاں گزار چکے ہیں اور میں نے نوٹ کیا کہ ہم ان کو سردیوں میں زیادہ یوز کر رہے ہیں نزبت انتہا ہم ان کو گرمیوں میں یوز کرتے ہیں ہم ان کی ہیٹنگ سے اتنے سیڈیسفائیڈ ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جب ہمارے کھر میں سوئی گیس آئے گی بھی تو اپنے کمروں میں ہم سوئی گیس کے ہیٹر نہیں لگائیں گے کیونکہ ان کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے انورٹر ایسی کی ہیٹنگ کا وہ ہے سیفٹی تو لیس ٹاک اپاوٹ داٹ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میرا پانچ مہینے کا بچہ ہے اس کی عادت ہے کہ وہ رات کو ہاتھ باہر نکال کے سوتا ہے تو ہم نے نوٹس کیا کہ اس کو تھوڑی ٹھنڈ لگ رہی تھی اس وجہ سے تو اب کیونکہ ہمارے پاس انورٹر ایسی تھے تو ہم پوری رات ہیٹنگ آن کر کے چلاتے ہیں تو اگر ہمارے پاس سوئی گیس کے ہیٹر ہوتے تو یہ آپشن ہمارے لئے کافی ڈینڈرس تھا کیونکہ ایک تو آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے گیس لیکیج کا خطرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی جان بھی چلی جاتی ہے اور جنرلی سوئی گیس کے ہیٹر کی وجہ سے ڈرائنس بھی ہو جاتی ہے اور تھوڑی سی سفوکیشن جیسی فیلنگ آتی ہے تو یہ سارے مسئلے جو ہیں آپ کے انورٹر ایسی کے ساتھ نہیں ہوتے باقی جتنی بھی ہم ہیٹنگ آپشنز ڈسکس کریں گے ان سب میں سیفٹی ہیزرڈز ہیں اس میں کوئی سیفٹی ہیزرڈ نہیں ہے کوئی ہاتھ جلنے کا خطرہ نہیں ہے کوئی سفوکیشن کا خطرہ نہیں ہے گیس لیکیج کچھ ایسی کوئی سیفٹی نہیں ہے تو سب سے بڑا ایڈوانٹیج دو انورٹر ایسی کا ہے وننٹر میں وہ ہے سیفٹی دوسرا بہت بڑا ایڈوانٹیج ان کا ہے بجلی کی بچت مارکٹ میں بہت قسم کے انورٹر ایسی آتے ہیں دیفرنٹ پرائس رینجز تو آپ کو قسم کا لینا چاہیے اور کون سا سپیسیفکیشن کا ایسی لینا چاہیے اس پہ میں آلیڈی ایک بہت ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں تو مگر میں اپنے ایسی کی بات کروں گا میرے پاس جو انورٹر ایسی کا موڈل ہے وہ ہے کینورڈ 1838 ایس یہ پاکستان کا ون آس تا موسٹ ایسی مانا جاتا ہے اور اس کی جو انپوٹ ریٹڈ پاور ہے فور ہیٹنگ وہ ہے تیرہ سو وارٹ یا فائی پوائنٹ نائن ایمپیئرز مطلب تیرہ سو وارٹ یا فائی پوائنٹ نائن ایمپیئرز سے یہ زیادہ نہیں لے گا میکسیمم اس کی جو کپیسٹی ہے وہ یہی ہے تو انورٹر ایسی کی سب سے اچھی بات یہی ہے کہ جب ایک دفعہ کمرہ گرم ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ایمپیئرز کو ڈاؤن کرتا ہے مطلب بجلی کم لینا شروع کر دیتا ہے باقی جس طرح ہم آپشنز دیکھیں گے ہیلوجن ہیٹرز ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت ایک طرح کا پاور لیتے رہتے ہیں وہ اپنے ایمپیئرز کو ڈاؤن نہیں کرتے تو اگین اس طرح سے یہ آپ کی بجلی بچاتا ہے انورٹر ایسی کا ایک ہی ڈاؤن سائیڈ ہے اور وہ ہے اس کی پرائس یہ کافی مہنگے ہوتے ہیں جتنی بھی ہیٹنگ آپشنز ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے یہ سب سے مہنگا آپشن ہے مگر اس کی پرائس جسٹیفائی اس طرح ہوتی ہے کہ یہ آپ گرمیوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کیونکہ یہ بجلی کو بچاتا ہے تو آپ کی جو بجلی کے بل ہیں وہ بھی کم آئیں گے کمپیر ٹو ادر آپشنز اگر آپ نے اس کی ہیٹنگ کا اندازہ لگانا ہے تو اس کا بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی گاڑی کا ہیٹر آن کریں اور اس کو ایکسپیئینس کریں تو اس کی بھی ہیٹ اس سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے کچھ لوگوں کو اس کی ہیٹ سے چاہید سفوکیشن یا ہیڈ ایک جیسی فیلنگ آئے میری وائف کو بھی یہی پرابلم ہے تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے کیسے اس کا حل نکال ہے اور کیا ہم نے سویٹ سپوٹ ڈونڈا ہے اس کا ہم نے نوٹ کیا جب بھی ہم اس کو چھبیس دگری سے زیادہ ٹیمپریچر پر چلا رہے تھے تو ویسی گھٹن جیسی فیلنگ ہو رہی تھی سپیشلی میری وائف کو تو پھر ہم نے اس کو جب ٹیمپریچر کا کم کیا بائیس ڈگری جب ہم نے کیا تو ایک زبردست سویٹ سپوٹ ہم نے ڈونڈ لیا جہاں پہ ہمارا کمرہ بھی کمفرٹیبل تھا اور یہ جو عجیب سی جو گھٹن جیسی فیلنگ ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہو رہی تھی تو اس سے نہ صرف ہمارا کمرہ بھی کمفرٹیبل ہو گیا بلکہ ہمارے بجلی کے بلوں میں بھی کمی آئی تو اگین یہ آپ کے کمرے میں اس کے علاوہ کچھ انورٹر ایسی سمارٹ فیچر کے ساتھ بھی آتے ہیں مطلب آپ ان کو فون سے ٹویک کر سکتے ہیں ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ بھی آپشن آپ کو باقی ہیٹروں میں نہیں ملتی تو اگین آپ اس کو سلیپ کرو موڈز پر لگا سکتے ہیں ٹائمز لگا سکتے ہیں آٹو آن آٹو آف پاور لیمٹس لگا سکتے ہیں ان سب چیزوں پر میں نہیں جاؤں گا بٹ اگین اس وجہ سے ایک اور ایڈوانٹیج ہے انورٹر ایسیس کو آور ادھر ہیٹنگ آپشنز تو یہ ساری باتیں ہم نے ڈسکس کر لی ایسیس کے بارے میں اب بات کر لیتے ہیں ہیلوجن ہیٹرز کے بارے میں ہیلوجن الیکٹرک ہیٹرز پاکستان میں یہ ہر گزرتے سال زیادہ پاپلر ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ گیس کرائیسز ہمارا بڑھتا جا رہا ہے تو ان ہیٹرز کے فوائد بھی ہیں نقصانات بھی ہیں تو وہ ڈسکس کر لیتے ہیں فوائد ان کے پہلے ڈسکس کرتے ہیں ان کی سب سے جو ایڈوانٹیج ہے یہ کہ پورٹیویلٹی کہ آپ ان کو کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں آپ کو کوئی بہت بڑا ان کے ساتھ مشین نہیں لے کے جانی پڑتی اس کے ساتھ کوئی اور آؤٹڈور یونٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ پورا ایک چھوٹا سا یونٹ ہے جو آپ کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں اور جس یونیٹ ٹو گیف الیکٹرک پاور دوسرا اس کا فائدہ یہ کہ انسٹنٹ پاور آپ کو دیتا ہے انسٹنٹ ہیٹنگ دیتا ہے جیسے آپ نے بیٹنگ میں لگایا آپ کو ہیٹنگ ملنا شروع ہو جائے گی تیسرا ایڈوانٹیج ان کا پرائس پوائنٹ ہے کہ آپ کو کچھ لاکھوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی آپ کو چیپ اس کی بہت ڈیفرنٹ ویریشنز آتی ہیں ڈیفرنٹ وارٹیجز آتی ہیں ڈیفرنٹ کمپنیز چائنا نے چھا چکا ہے اس ڈیپارٹمنٹ میں تو آپ کو ہر قولیٹی کا یہ ملے گا ہیلو جن سٹارٹنگ فرم ای ٹھنگ دو ہزار روپے سے لے کے دس بارہ ہزار تک آپ کو یہ ڈیفرنٹ وارائیٹیز میں ملیں گے یہ روڈ والا ہے یہ تھوڑا سا فیلیمنٹ ہے with a فین رفلیکٹر تو اس کی کچھ میں سیفٹی فیچرز بھی ہیں کچھ میں نہیں ہیں اس والے میں سیفٹی فیچر ہے یہ ٹپ آور جیسے میں اس کو اٹھایا تھا یہ ٹپ آور تو یہ ڈسکنیکٹ ہوگی اس کی بجلی تو یہ سیفٹی فیچر ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس میں یہ والی سیفٹی فیچر نہیں ہے اب ہم ان کے نقصانات بھی ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے بڑا اس کا جو مجھے ڈاؤن سائیڈ لگتا ہے وہ یہ کہ بجلی بہت زیادہ لیتے ہیں یہ چوبیس سو وارٹ لیتا ہے ان کا اپ ڈاؤن نہیں ہوتا جیسے کہ تھوڑا سا گرمی ہو گئی جگہ پہ تو یہ اپنی آپ کو ٹرپ ڈاؤن کر لیں گے ایسا کوئی سین نہیں ہے یہ بس چلتے رہیں گے اسی انسٹنٹ پاور پہ اور دوسرا اس کا یہی مسئلہ ہے کہ یہ پورے کمرے کو گرم نہیں کرتے صحیح طرح سے آپ ان کے سامنے بیٹھے رہیں گے تو آپ کو گرمی محسوس ہوگی اگر آپ تھوڑی کئی اور جائیں گے دور تو آپ کی جو سارا کمرہ جو ہے وہ گرم نہیں ہوگا تھنڈا ہی رہے گا تو آپ ان کو زیادہ دیر تک آپ ان کو اپنی پرسنل ہیٹنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں مگر ان کو پوری روم کی ہیٹنگ کے لیے آپ نہیں استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ ٹرائے بھی کریں گے تو بہت زیادہ بجلی کا بلائے گا دوسرا ان کا نقصان یہ ہے کہ جب ہوا ان کے ہیٹنگ الیمنٹ سے گزرتی ہے تو جو ہوا کی مویسٹر ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے تو ہوا بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتی ہے آپ کی سکن بھی تھوڑی سی ڈرائے ہوگی اگر بہت زیادہ اس کے قریب آپ بیٹھیں گے تو یو کن فیل اٹ تو فر ایکزامپل اسی وجہ سے آپ کو ایک ہیومیڈی فائر میں انویسٹ کرنا پڑے گا اور اس موڈل میں فر ایکزامپل ہیومیڈی فائر کا اپشن آلیڈی اندر ہے اس کے اندر ہیومیڈی فائر بھی انہوں نے دیا ہوئے تو بہت زیادہ آپ کو ڈرائنر سیل ہوگی ان ہیٹرز کی وجہ سے تو یہ ایک اور ڈس اڈوانٹیج ہے ان کا اس کے علاوہ سیفٹی ایشو کا بھی بہت اس میں پرابلم ہے کہ اگر آپ نے اس کو غلطی سے ہاتھ لگا لیا یا بچے نے ہاتھ لگایا تو ان کے ہاتھ جل جائیں گے دوسرا یہ کہ اگر کوئی کپڑا اس کے اوپر آ گیا ان کی ہوا رک گئی تو اس کے ان کے ساتھ تو ایک فائر حیزرڈ بھی ہے ان کے ساتھ تو یہ ان کے نقصانات ہیں اب ان دونوں میں اگر آپ نے ایک چیز لینی ہے تو اگر آپ نے ایک چیز لینی ہے تو اگر آپ یہ والا لیں اور یہ روڈ والے آپشن پر مت جائیں اس کی ایک تو ہی بجلی کم لیتا ہے اس سے اور مجھے اس کی ہیٹنگ بھی تھوڑی بہتر لگتی ہے کہ جب وہ پورا فین والا جو اس کا ڈیزائن ہے اسے ایک ایون ہیٹ آتی ہے تو اس سے کم بجلی میں زیادہ اچھی ہیٹ پروائیڈ کرتا ہے تو 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 یہ والا بہتر ہے یہ والا ہم بہت کم چلانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بہت زیادہ بجلی لیتا ہے اور آپ سمجھ لیں کہ جب ہم اس کو سوکٹ میں لگاتے ہیں تو ہمارے سوکٹ بھی دس منٹ بعد جواب دے دیتے ہیں اس کو بجلی پروائیڈ کرنے سے اس کا کاٹ دیتے ہیں اپنی بجلی تو یہ ٹرپ کر جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ انرجی کنزیومنگ ہے اگر آپ کو انسٹنٹ پاور چاہیے یہ اس جگہ کے لئے ٹھیک ہے جہاں آپ بہت کم جاتے ہیں تھوڑی زیر کے لئے بیٹھتے ہیں تو یہ صحیح ہے ورنہ اگر آپ اس کو پرائیمری سورس آف ہیٹ رکھیں گے تو آپ کے بلوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اس نوٹ ورث اٹ کیونکہ شروع میں سستے ہیٹرز مگر لانگ رن یہ آپ کو بہت زیادہ مہنگے پڑیں گے جو ہم لاسٹ آپشن ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے اوائل ریڈیٹر ہیٹرز ان کے ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ یہ سب سے زیادہ ایفیشنٹ پورٹیبل ہیٹنگ آپشن ہے الیکٹرک میں اور ان کا ڈساڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ کافی ایکسپینسیو ہیں اسی وجہ سے میرے پاس بھی اس وقت نہیں ہے گھر میں تو میں آپ کو ڈسپلی بھی نہیں دکھا رہا مگر ان کی جو پرائیس رینج ہے وہ ہے پچیس ہزار سے پینتیس ہزار تک تو اس میں آپ کو ڈیفرنٹ آپشنز ملیں گے اس میں بھی ڈیفرنٹ کائٹیگریز ہیں بٹ ان کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے جس طرح سے کام کرتے ہیں وہ ہے کہ ان کی جو فنز ہوتے ہیں اس میں آئل بھرا ہوتا ہے اور جو ان کا ہیٹنگ ایلیمنٹ ہے وہ آئل کو گرم کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو کمرہ ہے اس کی ہوا ہے وہ گرم ہو جاتی ہے اب کیونکہ یہ ہیٹر ہوا کے بجائے آئل کو گرم کر رہا ہوتا ہے اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے جیسی آئل گرم ہوتا ہے تو یہ ہیٹر ٹرپ کر جاتا ہے جس سے آپ کی بجلی کی بچت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آئل جو ہے کافی دیر تک گرم رہتا ہے تو اگر آپ اس کو گرم کر کے بند بھی کر دیتے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ کو تقریباً آدھے گھنٹے تک گرمی ملتی رہتی ہے اور اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہوا کے ٹیمپریچر کو میشر کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے ہیٹر کے لئے اور آئل کے ٹیمپریچر کو میشر کرنا زیادہ سان ہے اس طرح کے ہیٹر کے لئے تو یہ بہت ہی ایک کریٹلی بہت ہی جلدی ٹرپ کر جاتا ہے اپنے بجلی کو ٹرپ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کافی زیادہ انرجی ایفیشنسی ملتی ہے اس ہیٹر کا ڈس اڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو انسٹنٹ ہیٹنگ نہیں دے گا مثلاً جیسے آپ اس کو پلک کریں گے ایک تھنڈے کمرے میں ایک تھنڈی جگہ میں تو آپ کو فوراں گرمی محسوس نہیں ہوگی تو وہاں ٹائم لگے گا کیونکہ جو اس کے اندر آئل ہے اس کو گرم ہونے میں ٹائم لگتا ہے تو ہیلوجن ہیٹرز جو ہیں میں نے پہلے ڈسکس کی ہیں وہ آپ کو جیسے آپ پلک میں لگائیں گے فوراں آپ کو گرمی محسوس ہوگی اس میں ایسا سین نہیں ہے اوورال الیکٹرک ہیٹنگ آپشنز میں انورٹر ایسی میرے فیورٹ ہیں مگر آپ ایک ایسی جگہ کو ہیٹ کرنا چاہ رہے ہیں جہاں پہ آپ ایسی نہیں لگا سکتے اور آپ کو کوئی پرائمری سورس آف ہیٹ چاہیے تو اس کے لئے آئل ریڈیٹر ہیٹرز سب سے بہتر ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو الیکٹرک پورٹیبل ہیٹنگ میں ایک افورڈیبل آپشن چاہیے ہے جو آپ گھنٹے سے زیادہ دن میں نہیں چلائیں گے تو ہیلوجن ہیٹرز آر گریٹ آپشن تو یہ ہوگی ہماری ہیٹنگ آپشنز جو ہم نے ڈسکس کر لی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں وارٹر ہیٹنگ کی اب ہم بات کریں گے کہ ہم پانی کیسے گرم کرتے ہیں بٹ بیفور داٹ ایسیج فرمار سپانسر تینکیو پاکرفت.کوم فر سپانسرنگ دس ویڈیو ہم نے جتے بھی الیکٹرکل ہیٹنگ اپلائنسز اس ویڈیو میں ڈسکس کی ہیں وہ سارے پاکرفت.کوم پر اویلبل ہیں اور اگر آپ ان میں سے کچھ بھی آن لائن آرڈر کرنا چاہتے ہیں from the comfort of your home آپ آرڈر کر سکتے ہیں اور they will be delivered to you all over پاکستان at your doorstep میں نے خود اپنے جو انورٹر ایسیز ہیں پاکرفت.کوم سے آرڈر کیے تھے اور they were delivered safely and soundly in اسلام آباد from کراچی اگر آپ پاکستان میں آن لائن شاپنگ سے گھبراتے ہیں تو پاکرفت کی اچھی بات یہ ہے کہ ان کا ایک فزیکل سٹور بھی ہے کراچی میں مگر آپ کو گھبرانہ نہیں چاہیے کیونکہ پاکرفت پاکستان میں 32 years سے کام کر رہا ہے so you are gonna be in good hands پاکرفت.کوم پر سارا سال clearance سے لگی رہتی ہے مگر آج کل کیونکہ سردیاں ہیں انورٹر ایسیز پر بہت زبردست clearance سے لگی ہوئی ہے تو اگر آپ انورٹر ایسی لینے کا سوچ رہے ہیں تو this is the right time to buy کیونکہ آج کل off season ہے اس کے علاوہ ان کی ویب سائٹ پر negotiate کا بٹن بھی ہے تو اگر آپ کو کسی اور ویب سائٹ پر کسی چیز کی پرائس کم نظر آرہی ہے یا کسی اور شاپ پر کم پرائس نظر آرہی ہے تو click the negotiate button اور ان کی sales team پھر آپ کو contact کرے گی and they're gonna give you the best deal possible پاکرفت.com corporate clients کے ساتھ بھی deal کرتا ہے and they have special dates for charitable organizations تو do check out پاکرفت.com before making your next appliance buying decision بجلی سے پانی کو گرم کرنے گا کوئی efficient طریقہ نہیں ہے یہ جو گیزر ہیں تقریباً 1500 سے 1500 وٹ تک لیتے ہیں which is a lot for Pakistan تو اگر آپ ہی گھر میں گیس آتی ہے تو don't buy this any of the electric گیزر پاکستان میں they don't make any sense اور اگر آپ کے پاس گیس نہیں ہے تو be ready to pay a lot of bills یا کوئی solar گیزر لگائیں solar گیزر کے ساتھ اگر آپ بادل آئے ہوئے ہیں یا بارش ہو رہی ہے یا رات ہو رہی ہے تو آپ کو گرم پانی مہیانی ہوگا تو it's not an instant power یا آپ کی مطابق گرم کرے گا جب سورج ہوگا پانی گرم ہوگا مگر اگر آپ کو ویسے کبھی چاہیے پانی گرم تو آپ کو نہیں ملے گا سولر گیزر کے اوپر انویسٹ کرنے سے بہتر میں نے سمجھا کہ میں ایک سولر سسٹم لگوا لوں ٹین کلو وٹ کا اور یہ ٹین کلو وٹ کا سسٹم ایک سنی ڈیک پر آپ کو تین گیزر آرام سے ایک وقت میں چلاتا رہ گا اور یہ بہت ہی ایک پاور فول سسٹم ہے اور اس کو میں ڈیر ساتھ سے استعمال کر رہا ہوں اس پر میں ویڈیوز بنا چکا ہوں تو ڈیٹیل مگر یہ بہت ہی دبردست میرا ایکسپیرینس رہا ہے اور ہم اس پر گیزر چلاتے ہیں اور ہمارے بل بھی تے زیادہ نہیں آتے اس بجے سے الیکٹرک گیزر میں آپ کے پاس پاکستان میں تین آپشن ہیں ایک ہے یہ انسٹنٹ گیزر اور ایک ہوتا ہے سمی انسٹنٹ الیکٹرک گیزر سٹوریج کے ساتھ اور ایک ہوتا ہے کنونشنل سٹوریج گیزر الیکٹرک اور گیس وہ دونوں پہ جلتے ہیں ہم ان تینوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور سب کے ایڈوانٹیجز اور ڈسکس کرتے ہیں یہ ہے ہمارا انسٹنٹ الیکٹرک گیزر اور یہ ہے دو ہزار وٹ کا پاندہ لیٹرز کی کپیسٹی ہے اور اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کا سائز چھوٹا ہے کہیں بھی دیوار پہ لگ سکتا ہے اور دوسرا اس کا ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کو انسٹنٹلی گرم پانی پروائیڈ کرتا ہے بٹ میرا ایکسپیئینس اس کے ساتھ نہیں رہا ہم نے ایک ہی باتھروم دیا ہے کہ ایک باتھروم میں پانی پروائیڈ کریں مگر اس کے ساتھ نہانا کافی مشکل ہے فوراں اس کا پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور ایڈوانٹ ایڈوانٹ اگر آپ کو ایک نلکا ہے کوئی گراج ہے کوئی چھوٹی سی جگہ ہے وہاں پہ آپ کو گرم پانی چاہیے تو یہ ٹھیک ہے مگر ایڈوانٹیج پلیسز یہ سوٹیبل نہیں ہے تو اس سے بہتر میرے خیال سے آپ سیمی انسٹنٹ گیزر لیں اگر آپ دبائی یا گلف میں رہے ہیں وہاں پہ جو گیزر ہوتے ہیں ان کے ساتھ سٹوریج ٹینک بھی ہوتا ہے 30 لیٹر کا میرے خیال سے اپشن بہتر ہے اس انسٹنٹ گیزر سے تو اس کو سیمی انسٹنٹ گیزر کا جاتا ہے پاکستان میں تو اس سے بہتر میں ہائیلی رکمیند سیمی انسٹنٹ گیزر لیں وہ میں نے ہمارے خرمے نہیں ہے اس کے ساتھ ہمارا ایکسپیزنس کو اچھا نہیں رہا یہ دو آپشن میں ڈسکس کرنی ہیں سیمی انسٹنٹ کا فائدہ یہ کہ سٹوریج بڑا ہوتا ہے 30 لیٹر کا مگر اس کا ڈساڈوانٹیج ہے وہ ٹھوڑا ٹائم لے گا پانچ میٹ لے گا پانچ میٹ لے گا پانچ میٹ لے گا موضوع اگر آپ دو کمرے اور کچھن کروں جانتا ہے میں آپ کو ٹھوڑا 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 thirds کون سا لینا چاہیے اور اس کے کیا فوائد ہیں الیکٹرک گیزر کا ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جہاں پر ان کا پلگ لگا ہے اس کو آپ پورٹر پروف کیسنگ دیں اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو بارش کا پانی اگر آ رہا ہے یا دھولائی کے وقت اس پر پانی گرتا ہے تو الیکٹرک شاک اور فائر حیزرڈ دونوں آپ کے پاس بہت بڑے خطرناک چیزیں ہیں یہی ایک چیز ہے جو آپ کو ڈسکس کرنی چاہیے اپنے الیکٹریشن سے جب آپ الیکٹرک گیزر لگا رہے ہیں پلمبر سے کیونکہ یہاں پر دادہ تر ان چیزوں کو نہیں فوکس کیا جاتا اور یا اگر آپ خود فوکس نہیں کریں گے تو تو گیس گیزر میں یہ الیکٹرک شاک والا ایشو نہیں آتا بات میک شور کہ آپ اپنے سارے سوکٹ کو وٹر پروف کیسنگ لگائیں یہ ہمارے کنونشنل سٹوریج گیزرز یہ ٹو ان ون ٹیکنالوجی میں آتے ہیں یہ گیس سے بھی گرم ہو جاتا ہے اس سے پانی اور الیکٹرک سے بھی ہو جاتا ہے ابھی کیونکہ ہمارے پاس گیس نہیں ہے تو ہم اس کو فولی الیکٹرک اس موڈ پر چلا رہے ہیں بٹ انشاءاللہ جب بھی ہمارے پاس گیس آئے گی تو یہ ہماری انویسمنٹ جو ہے گیزر کی یہ ضائع نہیں ہوگی باقی گیزرز کے نسبت تو میرے خیال سے پاکستانی انوائرمنٹ کے لیے بیسٹ ہے کیونکہ میڈ ان پاکستان ہے سارے اور ان کی رپیرابیلیٹی بہت آسان ہے ان کے پارٹس آپ کو کارام سے مل جائیں گے تو وہ بھی ایسپیکٹ ان کا بہت اچھا ہے اور تیسری بات یہ کہ ڈیفرنٹ سائز میں آتے ہیں تو ایک بندے کی انسٹنکٹ ہوتی ہے کہ بڑا سب سے بڑا گیزر لے لے بگر ازنٹ آلویز بیٹر کیونکہ جتنا بڑا آپ کا گیزر ہوتا جائے گا اتنا ٹائم جو ہیٹنگ ایلیمنٹ ہے اس کو ٹائم لگے گا پانی کو گرم کرنے میں اور جتنا وہ ٹائم لے گا اتی دیر تک وہ بجلی کھیشتا جائے گا تو میری ریکمینڈیشن آپ کو یہ ہوگی کہ اگر آپ کا گیزر صرف ایک باتھروم یا ایک کچن کو سپلائے کر رہا ہے پانی تو گو فور سمالر سائز اگر ایک گیزر سے آپ نے پورا گھر چلانا ہے یا ملٹیپل جگہیں دو بیڈروم یا ایک بیڈروم میں کچن چلانا ہے تو دن گو فور بگر سائز تو بڑے گیزر کا فائدہ ہے کہ آپ کو سٹوریج زیادہ دیتا ہے تو آپ ایک دفعہ گرم کر لیں فور اگزامپل ہمارے کیس میں ہم دن کے وقت جب سولر چل رہا ہوتا ہے تو ہم اپنے سارے پانی کو گرم کر لیتے ہیں تاکہ ہم رات کو ہمیں گرم پانی کی کرنے کی ضرورت نہ پڑے جو ہمارے پاس سٹوریج ہوا ہے گرم پانی کا وہ ہمارے پاس ہم رات کو بھی یوز کر سکیں تو اس طرح سے ایک بڑا سٹوریج کا یہ فائدہ ہے مگر چھوٹے سٹوریج کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا ہیٹنگ ایلیمنٹ فورا پانی گرم کرتا ہے تو آپ کی جو بجلی ہے وہ پھر کم لگے گی پانی کو گرم کرنے میں اور ایک آخری پوائنٹ میں یہاں پر منشن کرنا چاہتا تھا کہ ہمارا جو کلچر ہے پاکستان میں وہ یہ کہ گیزرز کو باہر رکھا جاتا ہے اور اس سے بہت زیادہ جو ہے نا انرجی ایفیشنسی گیزرز کی بھی کم ہوتی ہے انرجی لاؤس ہوا زیادہ ہوتا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے چار دیواری میں اس کو رکھا گیا اس گیزر کو اس سے ہمارے جو گیزر کے جو اندر گرم پانی ہے اس کی جو ہیٹ لاؤس ہے وہ بہت ادھا کم ہو گئی ہے اگر آپ نیا گھر بنا رہے ہیں تو میں آپ کو ہائیلی ریکیمنٹ کروں گا کہ آپ ایک کمرہ اس طرح سے بنا لیں انسولیٹڈ کمرہ جہاں پہ آپ سارے اپنے گیزرز کو سٹیک اپ کر لیں تاکہ کیونکہ اس طرح سے آپ کی گرم پانی کی جو ہیٹ لاؤس ہے وہ زیادہ نہیں ہوگا پاکستان میں پتہ نہیں کیوں اس طرح کا ہمارا کلچر ہے کہ گیزرز کو باہر رکھا جاتا ہے حالانکہ آپ انٹرنیشنلی دیکھیں گے تو ہمیشہ گیزر کو باتھروم کے اندر رکھا جاتا ہے انڈوز رکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا جو پانی ہے وہ زیادہ دیر تک گرم رہتا ہے تو خیر یہ ایک کہ میں سجیشن دینا چاہتا ہے اگر آپ کا گھر نیا پان رہا ہے تو this is something you should consider اور that's it from me today in this video اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور کومنٹ سے مجھے بتائیے گا میں سب کو ریپلائے کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں سب کو ریپلائے کروں اور do share this with somebody جو ابھی پاکستان مووو نہیں ہوئے ہیں یا وہ ایسی جگہ مووو ہو رہے ہیں جہا پہ گیاس نہیں ہے تو ان کو شاید تھوڑی سی help ہو جائے اور I will see you in the next video